پندرانہ کا انٹرویو سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں اور عمر عبداللہ کئی مہینوں تک دلی میں بیٹھ کے یہ لابنگ کرتے رہے کہ بی جے پی ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائے لیکن انہوں نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں لیکن فاروق صاحب تب بھی تیار تھے وہ چپراسی بننے کے لیے تیار تھے بیٹا باغیرت باپ بے غیرت لیکن اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تو بیٹے کو بھی شوک آ گیا کہ نہیں میں یہ چھوڑ نہیں سکتا ہوں آج وہ دو سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جیسے ہندوستان میں بیہار ہے ایسے جمہو کشمیر میں سورنکورٹ بیہار ہے جہاں سب سے زیادہ کرپشن ہے تو میں نے اپنی گورنمنٹ کو کہہ کہ یہاں اقلاعیہ مارڈل سکول سورنکورٹ میں سنکشن کروایا جس کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت کا ایم ایل اے صاحب دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے وہ میں نے میڈر میں شیفٹ کروایا تھا جگہ تھی پانچ سو ساٹھ کنال جگہ کے فائل بنی ہوئی تھی میرے پاس آج بھی موجود ہے جگہ تھی صرف مسئیبت یہ تھی کہ سورنکورٹ کے لوگ اگر پڑ جائے گا تو گاس کون کٹے گا ہمارے ایک محترم ہیں جو دو ہزار چوگدہ میں کونٹنگ والے دن جمہو گئے تھے اور ابھی انتیس تاریخ کو دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے جمہو سے تشریف لائے ہیں ان کے پاس کیا مدہ ہے بغیر کاش پولٹکس کے افضل گرو جو تھا جو فانسی میں جس میں بیسوں نمبر اس کا آتا تھا اس کو اٹھا کے اس کو فانسی دی گئی اور اس سے پہلے جو تھے انیس لوگ ان کو چھوڑ دیا گیا اس کو اس لیے فانسی دی گئی کہ وہ کشمیری تھا تاکہ اندستان کے لوگ یہ سمجھیں کہ اندستان کانگرس کا رویہ جو ہے جمہو کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف سخت ہے پارٹی سے بہت سارے لیڈروں کو بگایا گیا ان کو اکسایا گیا اس کو دیل میں دیا گیا جیل سے نکال کے ان سے ایفیڈیول لے کے دوسری جماعتوں میں بھیجا کسی کو ڈرائیا کسی کو لالج دی کہ وہ پارٹیاں جو پی ڈی پی کو توڑ کے بنائی گئی تھی ان کا تو کہیں ایڈرس ہی نہیں ہے ان کے دفتروں پہ تالے لگ گئے ہیں کرسی کی جنگ ہے کرسی کی جنگ کو چھوڑ کے دوسرا تو ان کا یہ بتا دیں نا کس لیے الائنس کیا ہے جو ہمارا اجنڈا ہے اس کے اوپر اگر یہ چل کے اگر الائنس کریں تو ہم تو اپنے کنڈیٹ جو آپ وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں ٹینل کی دور کی بات ہے یہ تو روڑ کو صاف نہیں کرتے ہیں جب برف گر جاتی ہے آپ کے مانتے ہیں کہ لوگ صبح انتخابات میں جس طریقے سے پیپلز دیموکریٹک پارٹی کی کارگردگی رہی ہے تو ایسے میں آہ اسمبلی انتخابات میں بھی وہ برقرار رہے گی اس سے بہتر کارگردگی ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے پہاڑی ریزرویشن کے لیے بل اگر پاس ہوا جمہو کشمیر میں تو وہ میڈم مفتی نے کروایا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر بعد میں جا کے بی جے پی نے جو اشڑول ٹرائپ دیا ہے مینڈر کانسٹیچونسی کے بعد آج میں پہنچی ہوں سورن کورٹ کانسٹیچونسی میں جہاں پر مقامی جماعتوں کی جانب سے مینڈیٹ پر بہت سارے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر الائنس ہیں انڈیپنڈنٹ کانڈیٹس ہیں اور اسی کے ساتھ پیپلز دیمکریٹک پارٹی کی جانب سے بھی امیدوار سورن کورٹ کانسٹیچونسی کے لیے جو ہے وہ کھڑے کیے گئے ہیں آج میرے ساتھ جو ہے وہ جعوید اکبال چودری موجود ہیں جو کہ اس وقت سورن کورٹ کانسٹیچونسی میں نمائند کی کرنے کے لیے جو تیار ہے اور سیاسی میدان میں اتر پڑے ہیں آپ کو بتاؤں تو جعوید اکبال چودری جو ہیں پہلی بار ان کو پیپلز دیمکریٹک پارٹی سے منڈیٹ ملا ہے اور پہلی بار موقع ملا ہے کہ سورن کورٹ کی کانسٹیچونسی میں امیدوار کی طور پر جو ہے لوگوں کی نمائند کی جو ہے وہ کرنے کے لیے بہت شکریہ تیاسیل کے ساتھ جڑنے کے لیے جعوید صاحب جعوید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پیپلز دیمکریٹک پارٹی کا کیا وجود اتنا مضبوط ہے سورن کورٹ کانسٹیچونسی میں کیونکہ آپ پہلی بار اترے ہیں میدان میں اور پیپلز دیمکریٹک پارٹی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس وقت بہت کمزور ہے جو ہے پورے اگر ہم جمکشمیر کی بات کرتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں الزامات پیپلز دیمکریٹک پارٹی پر بھی ہیں جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو لکھنپور سے جمکشمیر میں داخل کرنا تو ایسے میں پیپلز دیمکریٹک پارٹی کا کیا وجود ہے اگر ہم صرف اگر اس وقت سن کورٹ کانسٹیچونسی کی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ نے پارٹی کی بات کی تو اگر کوئی یہ کہے کہ پیپلز دیمکریٹک پارٹی کمزور ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو جمہو کشمیر کی پولٹیکل سائنس کے بارے میں نالج کم ہے پی ڈی پی انیس سو نڈین میں نائنٹی نائن میں اس وقت کے ہندستان کے سب سے مشہور لیڈر اور قداوار شخصیت جو واحد مسلم ہوم منسٹر ہے ہندستان کے مفتی محمد سعید صاحب نے اس کا قیام کیا تھا اس کے بعد بائی الیکشن میں یہاں ہمارے دو ایمیلے بنے تھے دو ہزار دو میں جب الیکشن ہوا اسیملی کا سٹیٹ کا تو یہاں ہمارے سولہ ایمیلے جیت کے آئے اور اس کے اوپر ہمارا الائنس ہوا کانگرس کے ساتھ اور مفتی محمد سعید صاحب چیف منسٹر بنے اور پی ڈی پی نے کور میں بنائی دو ہزار آٹھ میں جب الیکشن ہوا تو پی ڈی پی نے سولہ سے ریز کر کے اکیس سیٹوں پہ جو ہے وہ جیت حاصل کی دو ہزار چوک دو میں تیسری بار جب ہم نے الیکشن لڑا تو ہم نے اپنی ٹیلی آگین انکریز کی اور اٹھائیس سیٹیں جو تھی وہ ہمیں ملے اس کے بعد یہاں بی جے پی کے ساتھ الائنس ہوا اور بی جے پی کیونکہ شاید ہی کسی نے اتنی نکیل دی ہو اندستان میں جتنی ہماری پارٹی پریزیڈن مفتی صاحبہ نے دی اور اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے اندستان میں ایک یہ جماعت ہو کے جس سے وہ چھوڑ کے جس کے ساتھ اپنا الائنس بھاگے ہیں اور سخت طریقے سے ان کو یہاں لطاڑا گیا اپنا جنڈا جو تھا وہ پی ڈی پی نے چلایا اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک تو یہاں گورنمنٹ گرائی اور دوسرے اس سے لے کے آج تک جو حالات پیدا کیے بی جے پی نے وہ کیے لیکن اس حالات کے بیچ ان کا سب سے بڑا ٹارگرٹ جو تھا وہ پیوپلس ڈیمکریٹک پارٹی تھا انہوں نے اس کو ڈیس انٹیگریٹ کرنے کے لیے بہت سارے آتھکنڈے استعمال کیے یہ اس میں شک نہیں کہ ہماری پارٹی سے بہت سارے لیڈروں کو بھگایا گیا ان کو اکسایا گیا اس کو دیل میں دیا گیا جیل سے نکال کے ان سے ایفیڈیور لے کے دوسری جماعتوں میں بھیجا کسی کو ڈرائیا کسی کو لالج دی لیکن دو دیگر پارٹیاں جو تھی اپنی پارٹی نئی پارٹی بنائی اور پی سی اس میں ہمارے لیڈر جو ہے ان کو بیج کے پی ڈی پی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہماری پارٹی پریزیڈنٹ کا اجنڈے پہ قائم رہنا لوگوں کے حقوق کی بات لگاتار کرنا جمہو کشمیر کی سالمیت یہاں کی پہچ پہچان کے لیے لگاتار لڑائی کی بدولت اب جب پارلیمنٹ الیکشن ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ پارٹیاں جو پی ڈی پی کو توڑ کے بنائی گئی تھی ان کا تو کہیں ایڈرس ہی نہیں ہے ان کے دفتروں پہ تعلی لگ گئے ہیں اور اس کے باریکس پیوپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو جو ہے دوسری نمبر پہ جو ہے وہ یہاں سٹیٹ میں جو ہے آئی ہے نیشنل کانفرنس کے بعد جو ہے پیوپلز پارٹی اور کشمیر پروینس کی اگر ہم بات کریں یا پھر پجال کی بات کریں تو یہاں سیدھی سیدھی ٹکر جو ہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی میں ہی ہوئی ہے اب یہاں بھی میڈم کو کیسے ہر آیا گیا ہے اس کو لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ یہ کہیں گے یا کوئی یہ کہے گا کہ پی ڈی پی کمزور ہے یہ بات میں آرگز نہیں مانتا جہاں تک اب سرنکورٹ کی بات کرتے ہیں سرنکورٹ میں پارلیمنٹری الیکشن میں ہم نے اٹھارہ ہزار ووٹ یہاں حاصل کیے ہیں جبکہ دوسری طرف الائنس تھا اور الائنس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک برادری کا الائنس بھی بنا جس میں مختلف لیڈر جیسے ہمارے چیئر پرسن مقصود چودری وہ بھی اس میں شامل ہوئے چودری اکرم صاحب شامل ہوئے شانواز صاحب شامل ہوئے تاج بجار ڈاکٹر محمداد ان سب لیڈروں نے مل کے ان کی ٹیلی جو تھی وہ فورٹی ایٹھ ہزن تک پہنچی اور میں اکیلا اور پی ڈی پی ہماری جماعت کے لیے ہم نے یہاں اٹھارہ ہزار ووٹ لیے اور آپ سرنکورٹ کی اگر آپ دیکھیں کہ کانٹنگ اٹھا کے کسی بھی پولنگ بوٹ سے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ نہ پڑا ہو کہیں کم پڑا ہوگا کہیں زیادہ پڑا ہوگا پیوپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ورکر سرنکورٹ کنسیچونسی کے ہر ملے میں موجود ہے ہر پولنگ بوٹ پہ موجود ہے اور ہمارا ایک مضبوط کیاڈر ہے انشاءاللہ اور اس کی بدولت جو ہے میں بالکل یہ مان ہی نہیں سکتا کہ پی ڈی پی جو ہے وہ کسی لحاظ سے کمزور ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ لکھن لکھن پارٹ جو ہے لکھن پور سے اس طرح پی ڈی پی کو بی جے پی نے لیا ہے یہ نالج کی کمزوری ہے میں انیس سو چھتانمے اٹھانمے میں جمہو یونیورسٹی میں طالب علم تھا آپ تو چھوٹے ہیں اس وقت ہوں گے نہیں میں نے چاہتا تو اس وقت یہاں پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تھا اس الیکشن میں جمہو پروونس کی دونوں سیٹیں ہیں عدنپور اور جمہو پونچ یہ بی جے پی نے جیتی تھی ایک سیٹ کے اوپر پروفیسر چمنلال گپتہ ممبر پارلیمنٹ بنے اور دوسری پہ وید وشنودہ چوتھے وہ ممبر پارلیمنٹ کامیاب ہوئے دونوں بی جے پی کے گنڈیڑ تھے اور پی ڈی پی کی جو جماعت ہے یہی نائنٹی نائن میں اس کا قیام ہوا تو اگر آپ یہ کہیں کہ پی ڈی پی بی جے پی نے لکھن پار تب کیا یا پی ڈی پی نہ کروایا یہ تو سرسر جھوٹ ہے یہ اس سے پہلے یہاں دو سیٹیں جیت چکی تھی وہی دو سیٹیں اس بار بھی انہوں نے جیتی ہیں اس نے تجاوز نہیں وہ کر پائے لیکن اس وقت ابھی پی ڈی پی کا نام ہی نہیں تھا پی ڈی پی کی جماعت وجود میں ہی نہیں تھی تو یہ ایک الزام ہے الزام برائے الزام آدمی کچھ بھی لگا سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دو ہزار چوگدہ میں نیشنل کانفرنس اور کانگرس کانگرس نے اس وقت کوشش کی ہندستان میں اپنے حکومت واپس لانے کے لیے کہ ہم ہندوں کو جو ہے اپنے اوپر خوش کریں ہندستان کے لوگوں کو یہ بتائیں ہم ملٹنسی کے خلاف ہیں انہوں نے افصل گروہ جو تھا جو فانسی میں جس میں بیسوں نمبر اس کا آتا تھا اس کو اٹھا کے اس کو فانسی دی گئی اور اس سے پہلے جو تھے انیس لوگ ان کو چھوڑ دیا گیا اس کو اس لیے فانسی دی گئی کہ وہ کشمیری تھا تاکہ ہندستان کے لوگ یہ سمجھیں کہ ہندستان اور کانگرس کا رویہ جو ہے جمہو کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف سکت ہے اس لیے اس کو فانسی دی تھی انہوں نے اور فانسی دے کے الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے لیکن میرے اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں ان کو بری طرح شکست ملی اس وقت جمہو کشمیر اسیملی الیکشن میں کانگرس سمٹ کر بارہ سیٹوں پہ آ گئی اور نیشنل کانفرنس کو میز پندرہ سیٹیں ملی جب الیکشن کا ریزلٹ ہوا سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہزی پی ڈی پی بن کے آئی اور دوسرے نمبر پہ باردیا جنتہ پارٹی تھی اس وقت تین مہینے تک لگاتار سوچنے کے بعد ٹھیک ہے تین مہینے تک مفتی صاحب نے کسی کے ساتھ علائنس نہیں کیا بڑی اپروچ کرنے کے بعد بھی وہ خاموش رہے آپ نے پرسون دویندر نانا کا انٹرویو سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں اور عمر عبداللہ کئی مہینوں تک دلی میں بیٹھ کے یہ لابنگ کرتے رہے کہ بی جے پی ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائے لیکن انہوں نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے فورٹی فور چاہیے تھے دونوں کے ملاقے پچیس اور پندرہ چالیس بنتے تھے اس لیے ان کی گورنمنٹ نہیں بن پائی تھی اور جب مفتی صاحب نے گورنمنٹ بنائی تو انہوں نے ایسے گورنمنٹ نہیں بنائی تھی جیسے ہی آج آپ کانگرس اور نیشنل کانفرنس کی شیرنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹ آپ لے لو وہ سیٹ آپ ہم لے لیں آپ ایک جنرلسٹ ہیں آپ نے کیا اس علائنس کا کوئی اجنڈہ دیکھا ہے کہ کس اجنڈے کے اوپر ہوا ہے کہ یہ سیٹ وہ لے لے وہ سیٹ وہ لے لے تاکہ ہماری سیٹیں بن جائیں اور ہم حکومت بنا لیں یہی اجنڈہ ہے نا گورنمنٹ بنانے سے کے علاوہ دوسرا کوئی اجنڈہ نہیں ہے لیکن مفتی صاحب نے جب بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی اس وقت یہاں کامن منیمم پروگرام بنایا اجنڈہ آف الائنس طے کیا اس اجنڈہ آف الائنس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو لکھا گیا وہ یہ تھا کہ بارتی اجنڈہ پارٹی جب تک ہماری حکومت رہے گی کسی وقت بھی تین سو ستر اور پینتیس ایک ہی منسوقی کی بات نہیں کرے گی تو آپ کیا سمجھ لیں جاوید صاحب کی جو الائنس ہوا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے بیچ میں اس سے پی ڈی پی پر اثر پڑا ہے اور کتنا نقصان جو ہے پی ڈی پی کو دیکھنا پڑے گا پی ڈی پی کو نقصان دینے اور پی ڈی پی پر اثر ڈالنے کے لیے میں تو یہ کہوں گا ہندوستان کی ساری پارٹیاں کوشہ ہیں جو جمہو کشمیر میں ہیں یہاں بی جے پی نے سب سے بڑی کوشش کر لی نیشنل کانفرنس نے اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کی منافقت کی پالیس ہی ہوتی ہے کہ ایک دن ساتھ رہ کے بابا آلات کو بگاڑنا دوسرے دن بھاگ جانا کانگرس کا تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب تک محبوبہ مفتی جمہو کشمیر کے لوگوں کی بات کر رہی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی بات کر رہی ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا انہوں نے الائنس بنایا میرا جواب سن لیں انہوں نے الائنس بنایا الائنس بنانے کے بعد بھی آپ باقی کنسیچونسز کو چھوڑے سن کوٹ میں آپ دیکھ لیں یہاں کانگرس اور نیشنل کانفرنس کا الائنس ہوا الائنس کا کنڈریٹ بیجا گیا آج نیشنل کانفرنس کا کنڈریٹ جو تھا ان کا چوزری اکرم سب سے زیادہ وہ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر عملہ آور ہے رات کو دو سب سے آدمی کا کھانا ہے ان کا بنا کے رکھتے ہیں کہ صبح ہم ریلی کی صورت میں گھر سے نکلیں گے یہ تو ان کے الائنس کی حالت ہے اور یہ کرسی کی جنگ ہے کرسی کی جنگ کو چھوڑ کے دوسرا تو ان کا یہ بتا دے نا کس لیے الائنس کیا ہے الائنس کے بعد جب گورنمنٹ آئے گی انہوں نے کیا کرنا ہے جمہو کشمیر میں کیا تین سو ستر کو واپس لانے کی انہوں نے بات کی ہے صرف انہوں نے یہ لکھا ساتھ میں سٹیٹ اوڑکا بھی لکھا تو کیا کانگرس نے بھی وہ ایکسپٹ کیا کانگرس نے اپنے منیفیسٹوں میں لکھا کہ ہم بھی تین سو ستر کو تین سو ستر واپس لائیں کہ کانگرس نے لکھا ہے کہیں نہیں لکھا ہے تو یہ کون سا الائنس ہے دونوں کے جہاں سائن ہو الائنس پارٹنر کا تب بات ہے نا کہ یہ الائنس جو ہے دونوں وہ تین سو ستر کو واپس لانے کے لیے لائے ہیں یہ صرف کرسی کا الائنس ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ بھی تو انڈیا بلوک کا حصہ تھے جب لوگ سبہ انتخابات ہوئے بڑھ سیٹ شیئرنگ پر جو ہے آپ کے بیچ میں تھوڑی سی درار آ گئی اور پی ڈی پی جو ہے وہ در کنار کی گئی اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو سائیڈ الائن کر لیا تو اب آپ آہ انڈیا بلوک کا حصہ نہیں بھی ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ نیشل کانفرنس اور جو کانگرس تھیں انہوں نے الائنس بنا کر جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں لیا جمہو کشمیر کے عمام کے لئے دیکھیں ہم نے کہتے کہ انہوں نے الائنس بنا کر صحیح فیصلہ نہیں لیا اگر وہ جمہو کشمیر کے اگر جمہو کشمیر کے عقوق کی بات کریں وہ ایک کامن ایک یہاں کا ایجنڈا تیار کریں چونکہ ہم ورسٹ سٹیٹ اس وقت ورسٹ پلیس اگر اندستان میں کوئی ہے جس کو سب سے زیادہ پچھلے دس سال میں لطاڑا گیا ہے آٹھ سال میں لطاڑا گیا ہے وہ جمہو کشمیر ہے یہاں کی عوام ہے اگر اس کی بہتری کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ایک لوگوں کے سامنے ایک روڈ میپ لائیا ہوتا اس کے بعد اس کے اوپر الائنس کیا ہوتا تو ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہماری پارٹی پریزیڈن نے کہا کہ اگر یہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے اوپر اگر یہ چل کے اگر الائنس کریں تو ہم تو اپنے کنڈیٹ جو آپ ویڈرہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو ہمیشہ اپنے پارٹی پریزیڈن کے ساتھ کھڑے ہم جو ان کی بات ہے وہی میری بات ہے وہ سارے پارٹی ورکرز کی بات ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ صرف سیڈز حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے صرف گورنمنٹ میں آنے کے لیے پہلے آپ نے دیکھا کہ عمر عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بڑی پاورفور سٹیٹ کا چیف منسٹر تھا میں تو اس سٹیٹ کا اب اس الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتا ہوں چونکہ اگر میں اس کا چیف منسٹر بنوں گا تو مجھے چپراسی بن کے ایل جی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا لیکن فاروق صاحب تب بھی تیار تھے وہ چپراسی بننے کے لیے تیار تھے بیٹا باغیرت باپ بے غیرت لیکن اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تو بیٹے کو بھی شوک آ گیا کہ نہیں میں یہ چھوڑ نہیں سکتا ہوں آج وہ دو سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں میڈم نے بھی یہ بات کہی ہے اور آج بھی الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں کہیں سے الیکشن لڑا آپ نے سنا کہیں کہیں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے لیے کہاں بیٹی کو اتارا نا انہوں نے کہا میں اسی سٹیٹ کی چیف منیسٹر سپا باور فل کی میں نہیں لڑوں گی نہیں لڑے ٹھیک ہے اور جب تک سٹیٹ ہڈ نہیں ملے گی میں دعوے سے کہتا ہوں میڈم نے الیکشن نہیں لڑنا ہے اس وقت تک دیکھو کول و فیل میں ان کا حمیشہ تضاد ہے اور صرف کرسی تک پہنچنے کے لیے جو ہے نیشنل کانفرنس کی دوڑ ہے سب کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ ڈی لیمٹیشن کے بعد جو ہے پونچ راجوری کو انہتناک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہم دیکھتے ہیں اکثر کے ابھی سردیو کا موسم شروع ہونے والا ہے مغل روڈ جو ہے وہ بلکل بند ہو جائے گی ہمارا جو رابطہ سنگر کے ساتھ ہے وہ منقطع ہو جائے گا تو ایسے میں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈی لیمٹیشن کے بعد پونچ راجوری کو انہتناک کے ساتھ جوڑنا یہ اس خطے کا جو ہے وہ نقصان کیا گیا ہے دیکھیں جو ڈی لیمٹیشن کی گئی ہے یہ تو پری پول بنگلنگ ہے انہوں نے ایک بار پہلے ایک تو الیکشن کے دوران جو ہے بنگلنگ کی جاتی ہے یہ انہوں نے الیکشن سے پہلے اس لیے کی کہ ہم اپنی ٹیلی کو انکریز کر سکیں اور جمہو کشمیر میں کسی بھی طریقے سے پاور حاصل کر سکیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے رجوری پونچ کو کاٹ کے کشمیر کے ساتھ اس لیے لگایا کہ ان کو چونکہ اگر وہ ایسے اگر ڈی لیمٹیشن کرتے تو یہاں رجوری پونچ کو ایک اور سیٹ تو انہوں کو دینی پڑتے تھے اور تین سیٹیں پہلے مسلم میجرٹی تھی ایک چوہ تھی یہ اور ہو جاتی جو ان کے آلک سے اترنا بڑا مشکل ہے اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے ہمیں ادھر لگایا اب یہ تو نہ جگرافیکلی فیزیبل ہے نہ لوگوں کے لیے آنے جانے کا کوئی سادن ہے ایک روڈ ہے ہماری وہ بھی مفتی صاحب کی مہربانی سے بن گئی ادھر وائز جو ہے انہوں نے کبھی اس کو بنانا نہیں تھا اور اس کے اوپر ٹینل اگر ہوتا تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ ہم لنکڈ رہتے ایسی بات ہے نہیں ہے ٹینل کی دور کی بات ہے یہ تو روڈ کو صاف نہیں کرتے ہیں جب بارف گر جاتی ہے تو اس لیے یہ بی جے پی نے صرف اپنے مفاد کے لیے اپنے گورنمنٹ لانے کے لیے ڈیلیمیٹیشن کی اور اس کی جو ہے بدولت ہمیں بھی کشمیر کے ساتھ لگایا اور ہمارے لیے پرابلم تو ہے مسئیبت ہے جاوید صاحب ہم دیکھیں تو پیپلز دیمکریٹک پارٹی کو حالے دنوں میں کافی دھچکے لگے ہیں اگر ہم مینڈر کانسٹیونسی کی بات کرتے ہیں وہاں پر ایک سینئل لیڈر جو چودہ سال سے اپنی خدمات پیڈی پی کے لیے انجام دے رہے تھے تو ایسے میں انہوں نے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کو چھوڑ کر جو ہے وہ نیشنل کانفرنس میں جانے کا فیصلہ لیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس سے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کو کتنا نقصان جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بی جے پی کو کتنے جٹکے لگے ان دنوں میں دیکھیں نا دیکھیں نا نیشنل کانفرنس میں جوزری اکرم صاحب باگے بہت سارے دوسری لوگ ان کے باگے یہ الیکشن ہے اور الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی سے لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں باگتے ہیں اور اس لیے اندستان بدنام ہے کہ یہاں لوگ نئے آدمی کو نہیں چون سکتے یہاں وہی پرانا آدمی دوسری جگہ دوسری جماعت میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں لوگوں کا رخ ہوتا ہے تو اس میں اگر اتنے بڑے علاقے میں ایک ہمارا لیڈر بھی چلا گیا تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور وہ ہمارے کانڈیٹ ان کو بنایا گیا تھا اور کانڈیٹ بننے کے بعد انہوں نے خود جو ہے دوسری کانڈیٹ کو ان کو کہا آپ الیکشن لڑو مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری تھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا اور جب دوسرا کانڈیٹ وہاں آ گیا اس نے جب فارم برا نامینیشن فائل کی تو یہ ان کے ساتھ تھے اس کے بعد اگر وہ سویچ اور دوسری طرف چلے گے تو یہ اندستان میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے سیاسی لوگوں کا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانا یہ تو اور خاص کر یہ موسم ہوتا ہے الیکشن کا موسم ہوتا ہے کہ اس میں سیاسی لوگوں کی باگ دور جو ہے وہ چلتی ہے تو اس میں میں نہیں مانتا کہ ہمیں کو بہت بڑے جٹکے لگے ہیں اس کے بارکس اگر آپ نے دیکھا ہوا تو بہت سارے باہر کی پارٹیوں کے لوگ اس عرصے میں ہمارے پاس آئے وہ لوگ جو ہم سے باگ گئے تھے بہت سارے ان میں سے آئے بہت سارے ہمارے پاس آنا چاہتے تھے ان کو میڈم نے ڈینائی کیا نہیں لایا ان کو کچھ دوسرے لوگ جو سے دوسری پارٹیوں سے بھی ہمارے پاس آئے آج بھی تاج میز ان کا منجسٹی پار رہا تھا کہ وہ ان کو سپورٹ دے رہی ہے اوڑی میں پیوپل ڈیموکریٹک پارٹی اس کا مطلب وہ بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں تو ایسے جو ہے آنا جانا ہوتا ہے تو ایک آدمی اگر ہمارے بھی چلے گئے ہمیں ان کا دکھ ضرور ہے وہ بڑے اچھے ساتھی تھے ہمارے لیکن اگر وہ چلے گئے تو چلے گئے اسے کوئی بڑا نقصان تنظیموں کا نقصان کبھی نہیں ہوتا ہے یہ فرد کا ہی نقصان ہوتا ہے تو آپ کے مانتے ہیں کہ لوگ سبھا انتخابات میں جس طریقے سے پیوپل ڈیموکریٹک پارٹی کی کارگردگی رہی ہے تو ایسے میں آہ اسمبلی انتخابات میں بھی وہ برقرار رہے گی اس سے بہتر کارگردگی ہوگی انشاءاللہ تو آخری سوال آپ سے جانا چاہوں گی چونکہ آپ نمائندگی کرنے کے لیے سورنکورٹ کی اترے ہیں تو ایسے میں آپ کی منیفیسٹو میں سورنکورٹ کو لے کر خاص طور پر کیا ہے ہم دیکھیں کہ سورنکورٹ میں ہمیں بہت پسمانگی دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے پاس سڑکیں اچھی نہیں ہیں ہمارے پاس امپلائیمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہسپیٹلز میں بہت ساری کمی ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم غراب ہے تو ایسے میں آپ اگر جیت جاتے ہیں کل کو تو ایسے میں آپ کے منیفیسٹو میں سورنکورٹ کی عوام کے لیے خاص چیز کیا ہوگی کیونکہ دعوے وعدے سب کرتے دیکھو میں وہی وعدہ کرتا ہوں جو میں نے زندگی میں اپنایا ہے میں آپ کو ایک عدیس سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص گیا اس نے کہا کہ میری بچہ جو ہے یہ میٹھا کھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ایسا کرو فلان دن میرے پاس اس کو لے کے آ جاؤ جب وہ دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کو کہا کہ آپ اس کے بعد میٹھا میٹھا نہیں کھانا میٹھا کھانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو جو شخص لے کے آیا تھا اس نے سوال کیا یہ بات تو آپ مجھے چار دن پہلے جب میں آیا تھا اس دن بھی کہہ سکتے تھے آپ نے اس دن کیوں نہیں بتائی آج کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اس دن میں خود میٹھا کھار رہا تھا اس لیے میں انہیں نہیں کی میری سنکورٹ کے عوام کے لیے جو مینی فیسٹو چونکہ میرا تو ایک مشن ہے میں مشن لے کے آیا ہوں میں بڑی اچھن جاب تھا وہ چھوڑ کے آیا اور پچھلے گیارہ سال سے میں لگاتار کام کر رہا ہوں کسی بھی قسم کی آلات جو ہے مجھے ڈی ریل نہیں کر پائے اور جو میرا پہلا لوگوں سے وعدہ ہے وہ میری پارٹی کا بھی وعدہ ہے کہ ہم مغل لوڑ کے اوپر ٹنل بنائیں گے انشاءاللہ چونکہ مغل لوڑ بھی پی ڈی پی نے بنائی مفتی صاحب نے بنائی اس کے بعد جب میڈم کی گورمنٹ آئی انہیں بڑی کوشش کی ٹنل کی لیکن گورمنٹ گرنے کے بعد چونکہ انہیں ہمارے اچھے اچھے کام روک دیئے تو ٹنل تو نیا کام تھا تو اب اگر ہماری حکومت آئے گی ہمیں موقع ملے گا تو ہمیں ٹنل کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور میں اگر ایم لے بنوں گا تو میں سب سے زیادہ کوشش کروں گا کہ ہمارا ٹنل ہو تاکہ ہمارا جو یہ رابطہ ہے یہ بارہ مہینے کا کشمیر کے ساتھ ہو دوسری سب سے بڑی چیز جس کے لیے میں کام کروں گا وہ یہ ہے کہ سرنکورٹ جیسے ہندوستان میں بیہار ہے ایسے جمہو کشمیر میں سرنکورٹ بیہار ہے جہاں سب سے زیادہ کرپشن ہے آج میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا مڑوٹ کی طرف میں وہاں دیکھ رہا تھا کچھ دوسری وقلہ آزرات بھی تھے لوگ گاڑی کو دھکے لگا لگا کے پی ایم جی ایس وائی کی روڈ میں چلا رہے تھے اتنے بڑے کھڑے ہیں جہاں لوگ بڑا بلند دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تارے توڑ کے لائے ہیں اپنے دور اقتدار میں ٹھیک ہے اور آپ ہی اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور ٹولہ ممتاز والی روڈ پہ جانا اور دیکھنا کتنی بڑی تعمیر ترقی ہے وہاں اس دور میں ہوئی ہے اس کے علاوہ دوسری سڑکوں کی آپ حالت دیکھ لیں وجہ یہ ہے کہ ایک لاکھ رپیہ اگر آتا ہے اس میں سے نائنٹی تھوزن رپیہ کریپشن میں جا رہا ہے صرف دس ہزار رپیہ جو ہے وہ لگتا ہے فیلڈ کے موقع کے اوپر تو اس سے کیا تعمیر و ترقی ہوگی آپ کا ستھانا کیسے چلتا ہے میں جانتا ہوں آپ جانتے ٹھیک ہے جو کسی کو مار پٹائی کرت کر کے آتا ہے اس کی پہلے ایف آئی آر لگی ہوتی ہے جو بچارہ وکٹم ہوتا ہے وہ بھی گھر سے تیاری ہی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو فون آ جاتا آپ کے خلاف ایف آئی آر لگ گئی ٹھیک ہے آپ تحصیل اپنی دیکھ لیں آپ یہاں کا ہسپیٹل دیکھ لیں آپ یہاں کا سکول دیکھ لیں آپ یہاں کا آہ سوشل ویلفئر کا آفس دیکھ لیں آپ فوڈ اینڈ سپلائز کا دیکھ لیں جس کو مرضی آپ اگزمپل کے طور پہ آپ لے لیں سورن کوٹ میں ریکارڈ کرپشن ہے اگر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ میرا پاسٹ بھی لوگ جانتے ہیں میں سب سے زیادہ اس کے اوپر کام کروں گا کہ یہاں سے کرپشن کا قلعہ کما ہو اور یہاں کو لوگوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے ایک چیز اور ذہن میں دوسری بات یہ ہے کہ جو انیمپلائیمنٹ ہے خاص کر دوزار اٹھارہ کے بعد ہمارے بچے اتنے بہترین تعلیم جافتہ ہیں اور پچھلے آٹھ آٹھ ساتھ 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 سے دلی کے مختلف کوچنگ سنٹرز میں بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں ان کو کہیں دور دور تک اپنے اپرچونٹیز نہیں دکھ رہی ہے وجہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے جان بوجھ کے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نکالی نہیں اگر نکالی تو اس کو پھر ختم کیا پھر دوبارہ ایڈورٹائز کیا پھر کبھی یہ بانا وہ بانا لیکن اس وقت تک گورنمنٹ نے نوکری نہیں دی اس کے بارے ایک سکول جتنے ہمارے ان میں پوسٹیں خالی ہوئی ان سکولوں کو کلب کر دیا انہوں نے وکنسیز ختم کرنے کے لیے مرج کر دیا ان کو تو میری یہ انشاءاللہ پریارٹی ہوگی کہ جب اللہ تعالی مجھے موقع دے گا مجھے کتنی ہی بڑی جدوجہد کرنی پڑے جتنی وکنسیز اس وقت تک خالی پڑی ہوئی ہیں ان سب کو سب ایک پینسٹروک کے ساتھ جو ایڈورٹائز کروائیں گے تاکہ یہاں ہمارے بچے جو ہیں ان کو روزگار مل سکے جب سب ایک چیز میں نے یہاں پہ دیکھیا چونکہ میں بھی یہاں کی رہنے والی ہوں تو ہمیں عالی تعلیم یا بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں کی نوجوانوں کو یہاں کی بچوں کو باہر جانا پڑتا ہے تو کیا آپ کے منشور میں اس طریقے کی کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ ان بچوں کو اتنا خرچہ کر کے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ میں باہر رہی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کتنا کمرو کے قرائے ہوتے ہیں آنے جانے کی ٹرائولنگ جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ہوتے بہت ساری اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا پیپلز دیمکریٹک پارٹی نے سورین کورٹ کانسیجنسی کے لیے ایسا کچھ سوچ رکھا ہے جس نے یہ جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی اس میں تھوڑی سی راحت آ سکے آپ نے مجھے میری تیسری بات بولنے ہی نہیں دی اس سے پہلے آپ نے میرا سوال کر لیا تیسری بات جو میں نے یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ فنڈ میں انشاءاللہ میں ان کو جو ہے صاف شفاف طریقے سے میں خرج کروں گا اور خرج کروانے کی کوشش کروں گا اور جو پرسنل ایم ایل اے کے ڈسپوزل پہ فنڈ ہوتے ہیں ان کے میں تین حصے کروں گا ایک حصہ تو میں اپنے ورکرز کے اوپر انویسٹ کروں گا جو کرنا ضروری ہوتا ہے چونکہ پارٹی چلتی ورکرز سے ہے ان کی نہ کوئی سیلری ہوتی ہے نہ کوئی ان کو اور مرات ہوتی دوسرا عصہ جو ہے وہ اپنے نوجوان پہ خرج کروں گا جو پڑھ رہا ہے جس کے پاس وہ سہولت نہیں ہے جس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے اس کے اوپر میں جو ہے اس کے اوپر انویسٹ کروں گا یا کوئی اپنے جاب شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے پرائیویٹ یا فارن میں جانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر میں کرنے کی کوشش کروں گا اور تیسرا عصہ جو ہے وہ میں غریب کے اوپر خرج کروں گا ٹھیک ہے جو آپ نے مجھے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ایو نیوز سرن کوٹ میں پیدا کر دیں کہ جو بچہ ہمارا باہر نہ جا اس کو جانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے ایک ایک دم ہم یہ کہیں کہ آپ کا ماس کمیونکیشن بھی سرن کوٹ میں ہو جائے آپ کا آئی ایس کی کوچنگ بھی سرن کوٹ میں شروع ہو جائے کئی ایس کی کوچنگ بھی سرن کوٹ میں شروع ہو جائے جہاں آئی تک میٹرک پاس صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے نکل کے بغیر تو تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کوئی اس حیمت میں جانا چاہے گا اس کے لیے میرے چوبیس گھنٹے میری سرنسیز ان کے ساتھ رہیں گی تاکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ یہاں سمر سکیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے تو یونیورسٹی جو ہے میں اپنے وقت میں جمہوری یونیورسٹی میں ایک مہینہ ویٹنگ لسٹ کا انتظار کرتا رہا کھڑا ہو گئی ٹھیک ہے لیکن جب مفتی صاحب نے رجوری پہنچ میں ہمیں الگ سے یونیورسٹی دے دی تو آج اللہ کا فضل ہے کہ مارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو جب پی ڈی پی نے اس سے پہلے ہی کام کیا ہے میں یہاں کے ایمیلے نہیں تھا ایمیلے کوئی دوسرا آدمی تھا تو میں نے اپنی گورنمنٹ کو کہہ کہ یہاں اقلاعیہ مارڈل سکول سنکورٹ میں سنکشن کروایا جس کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت کا ایمیلے صاحب دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے وہ میں نے مہینڈر میں شفٹ کروایا تھا جگہ نہیں تھی جگہ تھی پانچ سو ساٹھ کنال جگہ کی فائل بنی ہوئی تھی میرے پاس آج بھی موجود ہے جگہ تھی صرف مسئیبت یہ تھی کہ سنکورٹ کے لوگ اگر پٹ جائے گے تو گاس کون کٹے گا مکی کون آکے ان کی جو ہے اس کو گڑائی کرے گا تو اس لیے جگہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے شفٹ کیا دوسرا سکول جب انہوں نے وہ شفٹ کیا پونچ میں میڈم تشریف لائے وہاں جو ہے وہ انہوں نے دربار لگایا تھا تینوں ایمیلے ساتھ بیٹھے تھے تینوں کنسیچونسز کے وہاں دوسری بار پھر میں نے میڈم کو کہا میں نے کہا انہوں نے میرا پہلا سکول جو ہے وہ آپ کی ملسٹری چینج ہونے کی وجہ سے شفٹ کیا مجھے دوسرا سکول جائیے تو انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا کندریہ ویڈیالا سکول دے دے کندریہ ویڈیالا بھی سرنکوٹ کے لیے سینکشن ہو کے آیا اس کے لیے بھی جگہ دیکھی گئی جگہ کی فائل بنی پوری اس کی جو ہے وہ فارملٹیز کمپلیٹ ہوئی لیکن اس کے بعد ہماری گورمنٹ گر گئی گورمنٹ گرنے کے بعد جب یہاں سکول کھولنے کی بات آئی اس وقت ایک ڈی سی صاحب تھے یہاں پنچ میں جو کچھ خاص طبقہ کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو وہ خود چاہتے تھے کہ میں اس کو پنچ کے بجائے سرنکوٹ کے بجائے پنچ شفٹ کر دوں جہاں کوئی دوسری عبادی اس سے فائدہ لائی تو اس وقت ہمارے ایمیلے صاحب کو کچھ لڑکوں نے آ کے جب بتایا یہ دور دے ہوئے ڈی سی کے پاس گئے تو ڈی سی نے جب وہ اپنا مائنڈ دیا کہ نہیں میں چاہتا ہوں اس کو ادھر شفٹ کر دو ہمیں کوئی اور اقلاویہ مارڈل سکول دے دینا اب کہاں ان کے پاس پاور ہے کہ وہ اقلاویہ مارڈل سکول لائیں گی گورنمنٹ پاور دے گی تو لاسکیں گے اگر سرنکوٹ کی عوام اگر دے ہی نا تو آئے گا وہ وہ تو کبھی آنا مجھے لگتا نہیں ہے اس لیے میری ایک ذارش ہے کہ پی ڈی پی نے ہمیشہ بہتر ایڈوکیشن سسٹم پیدا کرنے کے لیے کوشش کی ہے پچھلے دور میں بھی کیا ہے یونیورسٹری بنائی کلاویہ مارڈل سکول آیا کندریہ ویڈالا سکول آیا دوسری اچھے اچھے جو ہے سکول جو ہے ان کی آپ کریڈیشن کی گئی مارڈل سکول جو ہے اس وقت بنائے گے نعیم صاحب کے دور میں تو ہم نے اگر اس وقت بھی کوشش کیا آنے والے کے وقت میں ہم اس سے اور بہتر کوشش کریں گے ایک آخری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جو ہم پنچ رجوری میں اکثر دیکھتے ہیں کاسٹ پولیٹکس تو کاسٹ پولیٹکس کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نمائن کی جو ہیں لوگوں کی کرنے والے ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں پنچ راجوری میں کاسٹ سسٹم کو یا کاسٹ پولیٹکس کو بڑا اشتر سوال آپ نے کیا مجھے اصل میں جب ہم آئے تھے تو اس وقت ہمارا ایک یہ بھی ایجنڈا تھا کہ سرنکوٹ میں صرف دو پارٹی سسٹم تھا یہاں اور دو پارٹی سسٹم کو دو کاسٹ سسٹم بنایا ہوا تھا یہاں ایک جو گرانہ تھا وہ صرف گجروں کا نمائندہ آپ نے آپ کو سمجھتا تھا اور ان کو کہتا تھا لیکشن میں آپ ہمارے ساتھ آجاؤں دوسرا جو تھا وہ صرف پارٹی طبقہ کے اوپر تھا اور ہم نے جب سے یہاں سیاست کی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بار یہاں تنظیم میں بنائی ہے جتنی بار تقریر کی ہے جتنی بار لوگوں کو ساتھ چلایا ہے جتنے میرے ساتھ گجر چلے ہیں گجر موجود ہیں اتنے پہاڑی بھی میرے ساتھ موجود ہیں اتنے پہاڑی بھی ہمارے تنظیموں میں ایڈجیسٹ ہیں جتنے گجر ایڈجیسٹ ہیں بلکہ پہاڑی طبقہ کے لوگ کچھ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو لانت ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن ایک بڑا ایشو تھا شدول ٹرائب کا کہ جس پہ اوپر بار بار اس کے اوپر پٹرول وہ ڈال کے تو اس کو دوبارہ جو ہے زندہ کر لیا جاتا تھا اب اللہ کا کرم ہوا کہ سارے کے سارے شدول ٹرائب بھی ہوگے برابر ہوگے لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دوسرا کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا ہمارے ایک ہمارے 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 ایک محترم ہیں جو دوہزار چوگنا میں کانٹنگ والے دن جموں گئے تھے اور ابھی انتیس تاریخ کو دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے جموں سے تشریف لائے ہیں ان کے پاس کیا مدہ ہے بغیر کاش پولٹکس کے اگر وہ ادھر رہے ہوں کسی کے کام آئے ہوں کسی کے ساتھ دفتر میں گئے ہوں کسی کی ٹرانسفر کروائی ہو کسی کا کوئی کام کیا ہو تو وہ بتائیں میں نے یہ کام کیا وہ ہے نہیں تو اس سے سب سے بہتر یہی ہے کہ بس جی آپ یہ اس کاش سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ مجھے ووٹ دے دو ویسا ہی سسٹم جو ہے ہمارے دو دوسری سائیڈ کے جو نمائندے ہیں ان کا بھی آپ نے دکھا ہوگا ٹھیک ہے ایک آدمی کے سٹیج کے اوپر تو سامنے سامنے کہا گیا ذاتوں کے بارے کے میں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے بھی ویسا ہی محول وہاں پہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے اگر ایسے کوئی ضعویٰ کرے میرے ساتھ وہ ہے وہ ہے لیکن جو محول وہاں ہے جہاں ہاں جہاں وہ تو چلو پہلے الیکشن کی بات ہی میں موجودہ الیکشن کی بات کر رہا ہوں اس لیے پیوپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہی ایک جماعت ہے سورنکورٹ میں اس وقت کہ جو کاشٹ پولٹک سے اوپر اٹھ کے سب لوگوں کو اپنے ساتھ چلا کے ہر گاؤں ہر برادری ہر ملے کی جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کے نمائندگی کرنا چاہتی ہے تو میری تو یہ لوگوں سے اپیل ہوگی کہ آپ خدا رہا چونکہ آپ جو شدول ٹرائب کا معاملہ تھا وہ بھی حل ہو گیا اگر کوئی آپ کو اس جان سے ملاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کام نہ کریں چونکہ نیشنل کانفرنس نے آپ نے دیکھا اس نے منشور میں کہا آپ نے کہ اگر ہم آئیں گے تو یہ یہ ریزرویشن جو ہے اس کو ہم منصوب کریں گے تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس الائنس میں ہے تو پھر کاشٹ پولٹکس تو انہوں نے بھی جگا دی انہوں نے گجر ووٹ کو اپنی طرف کرنے کے لیے ایسا بیان دے دیا ٹھیک ہے دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیں خطرہ ہے ہمیں نہیں دوگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پہلے بھی ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو تین پرسنٹ ریزرویشن کے لیے بل سب سے پہلے پہاڑی ریزرویشن کے لیے بل اگر پاس ہوا جمہو کشمیر میں تو وہ میڈم مفتی نے کروایا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر بعد میں جا کے پی جے پی نے جو ہے شیدول ٹرائب دیا ہے تو ہم اگر آئیں گے ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم کسی کے انٹریسٹ کے خلاف نہیں کام کریں گے بلکہ سب کے انٹریسٹ کو واج کریں گے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ جعوید اکبال جودری جو کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے منڈیٹ پر سرنکور کانسٹیچوئنسی سے جو ہے میدان میں اترے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس بار نوجوانوں کو اس بار یہاں کی عوام کو ذات پات سے اٹھ کر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے اور رہی بات داؤں وادو کی وہ اب آٹھ اکتوبر کو ہی پتا چلے گا کہ لوگوں کا رجان رجان کس طرف ہے وہ بھی آٹھ اکتوبر کو ہی پتا چلے گا